اسلام علیکم آج ہم لوگ بات کریں گے وائٹ کولر کرائم کے بارے میں وائٹ کولر کرائم کی جو ٹرم ہے یہ 1939 میں ایک امریکن کریمنالوجس نے دیتی جن کا نام تھا ایڈوین سادر لینڈ انہوں نے ایک مختلف قسم کے مجرم پر روشنی ڈالی تھی جو کہ جنرلی بزنس مین ہوتے تھے یا پھر ہائی رینکنگ پروفیشنلز ہوتے تھے یا پھر پولیٹیشنز ہوتے تھے اور ان کا یہ ماننا تھا کہ کرائم جو ہے وہ اب صرف گلیوں تک یا وائلنس تک محدود نہیں رہ گیا بلکہ اب ہائیلی ایڈوکیریڈ لوگ بھی کرائم میں شامل ہوتے ہیں اب ہائی سوشل اسٹیٹس کے لوگ بھی کرائم کرتے ہیں اور ایسے لوگ بھی کرائم کرتے ہیں جن کی معاشرے میں بڑی عزت ہوتی ہے جن کی اچھی جابز ہوتی ہیں جو کہ پڑے لکھے ہوتے ہیں تو وائیٹ کولر کرائم کی جو ٹرم ہے اس کو ویسے تو ہم بہت سارے طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم جنرلی بات کریں تو یہ جو کرائم ہے اس میں بندہ دھوکہ دیتا ہے سامنے والے کو فائنانشل گین کیلئے اور اس میں عمومن ہائی سوشل اسٹیٹس کے لوگ انوالو ہوتے ہیں ویسے تو اس میں فیزیکل وائلنس نہیں ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ویکٹیم لیس کرائم ہو جو لوگ وائیٹ کولر کرائم کے ویکٹیمز ہوتے ہیں اس میں ان کو بڑے لاؤسز ہو جاتے ہیں بڑے فائنانشل لاؤسز ہو جاتے ہیں ان کو باز ہوگات تو اب وائیٹ کولر کرائم کے کانسپٹ کو ہم فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے پرسپیکٹیس سے دیکھتے ہیں تو ایف بی آئی کا یہ کہنا ہے کہ جو وائیٹ کولر کرائم ہے وہ اب آلموسٹ سنونیموس ہے فراڈ سے جو کہ بیزنس مین کمیٹ کرتے ہیں یا پھر جو گورنمنٹ پروفیشنلز کمیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وائیٹ کولر کرائم کی تین کریکٹریسٹکس بھی بتائی ہیں ایک تو ہے ڈیسیٹ ڈیسیٹ کہتے ہیں دھوکہ دینے کو مسرپیزنٹ کرنے کو سچائی کو مسرپیزنٹ کرنے کو دوسرا انہوں نے پوائنٹ دیا ہے کنسیلمنٹ کا کنسیلمنٹ کہتے ہیں چھپانے کو کسی چیز پر پردہ ڈالنے کو کسی انفرومیشن پر پردہ ڈالنے کو تاکہ وہ لوگوں کو پتا نہ چلے تیسرا پوائنٹ ہے کسی کے بھروسے کا فائدہ اٹھا لینا کسی نے آپ پہ بھروسہ کیا ہے اور آپ اس کو ریٹرن میں دھوکہ دے لیں اس کے بھروسے کا غلط فائدہ اٹھا لیں تو وائیٹ کولر کرائم کرنے کے پیچھے جو مین موٹیویشن ہوتی ہے وہ فائننشل ہوتی ہے فائننشل گین ہوتی ہے یا پھر فائننشل لاؤس سے بچنے کے لیے بھی لوگ وائیٹ کولر کرائم میں ملوث ہو سکتے ہیں یا کسی قسم کے بزنس میں ایڈوانٹیج حاصل کرنے کے لیے بھی لوگ وائیٹ کولر کرائم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر یہ مینچن کیا ہے کہ یہ جو وائیٹ کولر کرائمز ہوتے ہیں یہ ویکٹیم لیس کرائمز نہیں ہیں اچھا یہ ویکٹیم لیس کرائم پر میں بار بار اتنظور اس لئے دے رہا ہوں کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ایک بہت ہی غلط پرسیپشن ڈیویلپ ہو گیا ہے وائیٹ کولر کرائمز سے مطالق کیونکہ اس میں ڈاریک وائیلنس شامل نہیں ہوتا اس میں خون خرابہ ڈاریک شامل نہیں ہوتا اور وائیلنس نہیں ہے تو پھر یہ ویکٹیم لیس کرائم ہو گیا ایسا ہرگز نہیں ہے ایک سنگل اسکیم کی وجہ سے پوری پوری کمپنیز ڈسٹروئ ہو جاتی ہیں فیملیز کی پوری پوری فیملیز برباد ہو جاتی ہیں جن کی زندگی بھر کی جو سیونگز ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں وہ کوئی ہڑپ لیتا ہے ان کو کوئی دھوکہ دے دیتا ہے اور ان فراد سکیمز کی وجہ سے انویسٹرز کو جو ہے بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو جاتا ہے اور پوری پوری ایکانومیز کو جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک لاؤس ہوتا ہے وائیٹ کولر کرائم کی وجہ سے اور جب جب کسی بھی ایکانومیز کو لاؤس ہوتا ہے تو اس لاؤس کو بیئر کون کرتا ہے وہ ایک عام انڈیویجویل بیئر کرتا ہے ایک وہ شخص بیئر کرتا ہے جو کہ ٹیکس پہ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو گریب انسان ہوتا ہے اس کا برڈن مزید بڑھ جاتا ہے اس کے حالات مزید برے ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں ریزنٹمنٹ پیدا ہو جاتی ہے ان کا کانون کے اوپر سے بھروسہ ہی اڑ جاتا ہے اور پھر انڈی اینڈ کیا ہوتا ہے وہ لوگ بھی اپنے اپنے لیول پر کرائم میں ملویس ہو جاتے ہیں اور پھر چوری کرتے ہیں ڈکیتی کرتے ہیں یا پھر ڈرگز میں ملویس ہو جاتے ہیں ایک سوسائٹی کے ماحول کو مزید برباد کرتے ہیں وائٹ کالر کرائم بھی کچھ اگزیمپلز دکھ لیتے ہیں برائیبری ہو گئی رشوت دینا یا رشوت لینا آئیڈنٹیٹی تھیفٹ ہو گئی اپنے کسی مقصد کے لیے کسی دوسرے کی آئیڈنٹیٹی استعمال کرنا ایمبیزرمنٹ ہو گئی ایمبیزرمنٹ اس کو کہتے ہیں جب آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہو اور آپ کے ایمپلائر نے آپ پر فنڈ کی ذمہ داری ڈالی ہوتی ہے یا آپ کے انڈر اکاؤنٹس آتے ہیں پیسے آتے ہیں اور آپ جب ان پیسوں کو اپنے پرسنل یوز کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہو تو وہ ایمبیزرمنٹ کہلاتی ہے انسائیڈر ٹریڈنگ ہو گئی انسائیڈر ٹریڈنگ کہتے ہیں کسی پبلک کمپنی کے سٹاکس کو ٹریڈ کرنا اس انفرومیشن کی بیسز پہ جو انفرومیشن ابھی پبلک نہیں ہوئی وہ انفرومیشن جس کو کسی کے ساتھ شیئر کرنا illegal ہے یا وہ انفرومیشن confidential ہے سائیبر کرائم ہو گیا سائیبر کرائم کہتے ہیں کمپیٹرز کے ذریعے سے یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے کرنا intellectual property infringement ہو گئی کسی کے copyrights violate کر لینا کسی کے trademark کو violate کر لینا کسی کے industrial designs کو copy کر لینا counterfeiting ہو گئی کسی چیز کی جالی copy بنا کر اس کو authentic بتا کر استعمال کرنا credit card fraud ہو گئے آپ کے credit card کے تھروں کوئی ایسی purchases کرنا جو آپ نے authorize نہیں کی تو جو لوگ credit card کے fraud کرتے ہیں وہ آپ کے credit card کے account number چورا لیتے ہیں pin اور security code کو چورا لیتے ہیں اور پھر ان details کے تھروں آپ کے credit card کا unauthorized use کرتے ہیں extortion ہو گئی extortion کہتے ہیں جب کوئی بندہ یا کوئی institution جو ہے وہ کسی دوسرے بندے کو یا institution کو force کرتا ہے کہ وہ اپنے یا تو پیسے دے یا services دے یا اپنی property کو give up کرے اس کی ایک مثال ہے جیسے gangs وغیرہ جو ہیں وہ store owners کو extort کرتے ہیں کہ بھائی protection money دیں اپنی security کے لیے یا پھر کسی کو blackmail کرنا کہ اگر آپ نے ہمیں یہ اتنے پیسے نہیں دیے تو ہم آپ سے مطالق کوئی ایسی information leak کر دیں گے جس سے آپ کی reputation کو نقصان ہوگا آپ کی reputation خراب ہوگی یہ بھی extortion میں آ جاتی ہے اس کے علاوہ فوجری ہو گئی فوجری کہتے ہیں جی نقلی کاغذات بنا لینا جالی copies بنا لینا signature copy کر لینا health care fraud ہو گیا جب بغیر license کے لوگ health care کی services provide کرتے ہیں تو وہ health care fraud کی category میں آ جاتے ہیں insurance fraud ہو گیا جب آپ کسی company کو دھوکہ دے کر ان سے insurance کے پیسے لے لیتے ہو investment scheme ہو گئی جب کوئی شخص یا کوئی جالی company آپ کو promise کرتی ہے کہ اگر آپ اس company میں invest کرو گے یا اگر اس business میں invest کرو گے تو آپ کو huge returns ملیں گے لیکن in the end پھر اس بندے کو loss ہو جاتا ہے اس کے علاوہ larcenی ہو گئی larcenی کہتے ہیں کسی کی personal property چورا لینا money laundering ہو گئی money laundering کہتے ہیں جو illegally obtained پیسے ہوتے ہیں illegally کمائے ہوئے جو پیسے ہوتے ہیں ان کو different transactions کے through گھومانا different commercial transactions کرنا different bank transfer کرنا تاکہ کسی طرح سے اس پیسوں کی جو origins ہیں ان پیسوں کے جو source ہے وہ چھپا دیں یہ عمومن لوگ tax pay کرنے سے بچنے کے لیے کرتے ہیں یا پھر اپنے ناجائز کمائے ہوئے پیسوں کو جائز show کرنے کے لیے کرتے ہیں اپنی black money کو white میں convert کرنے کے لیے کرتے ہیں telemarketing fraud ہو گیا لوگوں کو call کر کے ان سے donation لے لینا charity لے لینا charity کے نام پر یا کسی charitable organization کے نام پر یا کسی social cause کے اوپر اس کے علاوہ bankruptcy کا fraud ہو گیا ایک بندہ جو ہے وہ bankrupt ہونے کا ناٹک کرتا ہے bankrupt ہونے کا fraud کرتا ہے تاکہ اس کے اوپر جو کرزہ چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر جو ادھار ہے اس کو پے کرنے سے بچ سکے تو یہ کچھ examples تھی white collar crime کی اس کے ساتھ ساتھ white collar crimes کے social implications بہت زیادہ ہیں اس سے ایک society کی health پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور جس society میں white collar crime بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں پر young generation کو convince کرنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے جو crime کی جو دنیا ہے crime کی جو life ہے اس سے متاثر نہ ہو اور ایک اچھا career opt کرے ایک اچھا career select کرے کیونکہ وہ آس پاس جہاں دیکھتے ہیں انہیں white collar crimes نظر آتے ہیں جہاں کسی سرکاری دفتر میں جاتے ہیں تو وہ white collar crime پر شکار ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی ایک یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ ایک normal چیز ہے تو وہ اپنے آپ کو normalize کر لیتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اس چیز کی جو adverse impacts ہیں اس سے خود کو desensitize کر دیتے ہیں اور future میں پھر ان کے بھی high chances ہوتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے جب ادارے میں job کریں گے یا جب ان کو job ملے گی تو وہ بھی white collar crime میں participate کریں گے white collar crime بظاہری طور پر تو non-violent ہے لیکن کسی بھی society کی جو social conditions ہیں اس پر اس کے بڑے adverse impacts ہوتے ہیں خاص کر کے جو poor اور developing ملک ہوتے ہیں اس پر تو بہت برے اثرات ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ white collar crime کے economic implications بھی بہت زیادہ ہیں جس ملک میں white collar crime بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں پر لوگ invest کرنے سے گھبراتے ہیں وہاں پر لوگ پیسہ لگانے سے گھبراتے ہیں خاص کر کے اگر ایک under development ملک میں white collar crime زیادہ ہو تو وہاں کا جو development rate ہے وہ تو بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے بہت زیادہ کم ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر جو funds ہوتے ہیں جو پیسے ہوتے ہیں وہ اپنی required جگہ پہ لگتا ہی نہیں ہے اوپر سے لے کے نیچے تک پورا department رشوت لیتا ہے embezzlement ہوتی ہے پیسوں کی چوریاں ہوتی ہیں جو funds آتے ہیں جو budget آتے ہیں ان میں سے دھیر سارے پیسے چوری ہوتے ہیں جالی documents بنائے جاتے ہیں جالی license بنائے جاتے ہیں ہمارے ہاں تو اس حد تک forgery ہے کہ لوگوں نے جالی bachelors کیے ہوئے ہیں جالی masters کیے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے عوضے پہ بیٹھے ہیں اور جن لوگوں نے merit کے basis پہ degree حاصل کری ہے ان کو سفارش کے بغیر job نہیں ملتی ان کو رشوت دیے بغیر job نہیں ملتی تو یہ ساری white collar crimes کی examples ہیں جس کی وجہ سے ہماری society ہمارا ملک بہت بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے تو آج کے lecture کو یہی پر end کرتے ہیں next lecture میں ہم لوگ corporate crime کے بارے بات کرتے ہیں this is me signing off take care اللہ حافظ